پنجاب کانگرسگی کہ جے پارٹی نف یو سنگھ جی پارٹی پارٹی team جلہ پردان عشم نکمہر ان کو اپنا گروہ میں اسنے قام کے جانی چاہیے چینل بنائین جو جلہ پردان اشم نکمہر پیپو جی اور باردیا جنتہ پارٹی جل پڑدان اگلی دل بادل کے جل کردان شرم ناک ہار ہونے کے بعد ایسی قرار ہونے کے بعد آپ کو تو پیل کے ادار پر اپنے صیفہ دینا چاہیے آپ کو جنتا تو نکار چکی ہے لیکن آپ ایسے میں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں جب چھے چھے مہینے ایک ایک سال میٹنگ نہیں ہوتی تھی تب جے چپ گئے رہے اب ان کو پندرہ دن میں میٹنگ چاہیے ان کو دو دن میں میٹنگ چاہیے جنتا کو یہ بتائیں کہ جب ایک ایک سال میٹنگ نہیں ہوتی رہی تو آپ نے ایسی واجگوہ نہیں اٹھائی اب جنتا کے لیے آپ بول نہیں سکتے تھا تب آپ کے موہ پر لگام لگی تھی سیڈی اوپر کا سونی جی جو ڈپٹی سی ایم ہے اور کیبنٹ منتری راج کمار ویرکا جی وہ کسی وقتی وشیش کو میر بنانے کے لیے کونسلوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کے کر رہے ہیں جنتا سے پریس کونفرنس کر رہے ہیں اپنا لیول دیکھئے سار یہ چھوٹی لڑائی ہے شہر کی اس میں آپ نہ پڑھیں کونسلر کی جمعباری کونسلوں کے لڑائی کونسلوں میں ہی رہنے رہے ہیں جہنجا بھارت دوستو تو آج ہم پھر سے ایک لے کر رہے ہیں ایسے خاص مہمان اپنے پاس جو کسی سمجھ سمجھ پر رہتے خلاصہ کرتے رہے ہیں آٹی آئی ایکٹویسٹ جانے مانے اور اب تھام چکے ہیں عام آدمی پارٹی کا دامن اور عام آدمی پارٹی کے آنے کے بعد عام آدمی کی کیا بات کرتے ہیں ہم ان کے مقاربین سے جانیں گے اور اس سے پہلے بتا دوں یہ ایسے ایک لوتے ایکٹویسٹ ہیں جنہوں نے جوشی کا خلاصہ کرنے کے لیے ٹکٹ لے ڈالی اجاد مہدوار بن کے ان کے خلاف خلاصہ کیا اس کے بعد چناف پرچان نہیں کیا لیکن کیا تو صرف ایک کینڈیڈیٹ کا خلاصہ کرنے کے لیے ٹکٹ لے ڈالی آج ان سے آپ سے رو رو کرواتے ہیں وچھال جوشی کرانتی جو کی کرانتی اکثر ہی لاتے رہتے ہیں اپنے الفاظوں سے اپنے آٹی آئی کے ڈاکمنٹ سے اور آج آہ مہدوار پارٹی کا دامن تھامنے کے بعد کیا کرنے والے ہیں یہ ان کے مقاربین سے جانتے ہیں تو سواگت ہے جوشی جی آپ کا لائی بھارت جی بلکل کلاز جی آپ کا بہت بہت دنے بات اپنے چینل پر میرا انٹرویو کرنے کے لیے آج میں آپ کے چینل کے مادیم سے امری سر کانگریس پارٹی کے جو جلہ پردان ہے اشمینی کمار پپو جی اور بارت کے جنتہ پارٹی کے جو جلہ پردان ہے سری شریش کمار مہاجن جی اور اکالی دل بادل کے جو جلہ پردان ہے سری گرد پردان سنٹکہ جی میں آپ کے چینل کے مادیم سے ان تینوں سے اس طریفے کی مانگ کرتا ہوں کیونکہ پنجاب امری سر جلے کی بات کریں تو دو ہیار بائیس کے ویدان سبا چناووں میں عام آدمی پارٹی نے امری سر کی پانچوں سیٹوں پر بہت بڑی جیت پراپر کیا ہے اور بہت بڑے ووٹوں کے انتر سے ہماری پارٹی کے پانچوں کینڈیڈٹ جو ہے وہ کافی بڑے انتر سے جیت حاصل کر چکے ہیں تو ایسے میں ان کی ان تینوں جلہ پردان جو اب آئے دن ہمارے مان جو مکہ مطلی سردار پک وقتنگ مان جی اور ہمارے نئے بنے کیبنٹ منسٹر اور ہمارے ویدائیکوں کے خلاف ٹپنیاں کرتے ہیں اور اب ٹپنیاں کرنا کے لئے ان کو پہلے اپنی قابلیت دیکھنی جائیے کہ آپ پر جنتہ نے کتنا پڑوسہ کیا آپ اپنی پارٹی کے امیدواروں کے لئے کیا پچار کر پائے آپ اپنی پارٹی کے امیدواروں کو کتنا ووٹ دروا پائے تو ایسی شرم نہ کھار ہونے کے بعد ایسی قرار ہی ہار ہونے کے بعد آپ کو تو پہل کے ادار پر اپنے صیفہ دینا چاہیے نہ کی ہماری پارٹی کے امیدواروں پر کوئی رسا کشی کی جائے سب سے پہلے بات کی یہ ایک آٹی آئی ایکٹیویسٹ پوچھ رہا ہے یا پھر عام آدمی کا کارے کرتا ہے عام آدمی پارٹی کا میں دو ہیار سولہ سے عام آدمی پارٹی کے ساتھ ہوں اور سمیس سمیسے میں اپنی پارٹی کا پک جو ہے اپنی جنتہ کے سامنے روپ روپ کرتا رہا ہوں اور آج میں جو مانگ کر رہا ہوں میں عام آدمی پارٹی کی طرف سے کر رہا ہوں کیونکہ اسی کے گھر پر پتھر وہ فیک ہے اس کا خود کا دامن صاف ہو تو یہ آئے دین اکھباروں میں ایسی بیان باجی کرنی جہاں لوگوں میں ایسا گلت جو افوائیم فلانی کی راج سبہ میں وہ گئے ہے اس کو جانا چاہیے تھا اس کو نہیں جانا چاہیے تھا وہ تو وپکش کی بھومی کا نبھا رہے ہیں اپنے وپکش ہونے کی بھوم کا نبھا رہے ہیں وپکش کی بھومی کا تو نبھا رہے ہیں لیکن جو قراری ہار ہوئی ہے اس کے بارے میں جنتہ کو بتائیں کہ ہماری کیا نکامیاں رہی ہیں ہمارا کیا ایسی گھڑ بڑی ہوئی جہاں جنتہ نے اتنی جنتہ ہار ہار تو کرتی ہے ساتھ نہیں دیتی ان کو سیریسے نکام صحیح کہ آپ نے جنتہ نے ریجیکٹ کیا ہے لیکن دراصل اگر جو گراؤنڈ لیول کی بات کریں تو جنتہ نے ان کو ہرانے کے لیے آمادوی کو جتایا ہے کیونکہ آمادوی پارٹی کا کینڈیڈٹ نہیں جیتا اس بار چناؤ جو ہے پارٹی کا چن جیتا ہے پارٹی کا چناؤ پارٹی نے جیتا ہے کینڈیڈٹ نہیں نہیں بلکل جی سارے پنجاب کی جنتہ نے ہمارے کیجریوال جی کی نیتیوں پر اور ان کی دی ہوئی گرانٹیوں پر بروسہ کیا ہے اور لوگوں کو بشواست تھا کہ صرف کیجریوال جی کے روپ میں ہی ایک ایسا نیتہ ہم کو ملا ہے جو اپنے کیے ہوئے ہر وعدے کو پورا کرے گا تو ایسے میں کابلیت جو ہے وہ کیجریوال جی کی کابلیت پر بروسہ کیا گیا ہے لیکن جو ووٹ پڑا ہے وہ لوکل جو امیدوار جو ہمارے پارٹی نے جن کو ٹکٹ دی تھی ان کو بھی کچھ اپنے ادار پر بھی ووٹ ملا ہے اور ایک کا اپنا اپنا ادار ہوتا ہے اپنے اپنے علاقے میں جیسے ہمارے کوور ویجے پرتاب جی ان کا پورا دار تھا ان کا بھی اچھا ووٹ بینک ملا ہے جنتہ نے ان کا سمرتن کیا تو ایسے میں ہمارے ایک بات میں اور کہنا چاہوں ہوں کہ پنجاب کے جو پردان کانگرس پارٹی کے نبجوہ سنگھ سیدو جی وہ ہمارے پارٹی کے جلا پردان پپو جی ان کو اپنا گروہ مانتے ہیں اب جب گروہ ہی صفحہ دے گیا ہے تو چیلے کو اس کے ساتھ ہی جانا چاہیے گروہ کے ساتھ چیلہ بھی جائے اور ایسے میں یہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارے کارپیشن نگر نکم امری سر میں خود کی مردی سے کچھ کانسلر اکٹھا کر کے تو قانون کے اولٹ انہوں نے اپنا میر رمن بخشی کو ڈیسائیڈ کر دیا تو ایسے میں آپ کو جنتہ تو نکار چکی ہے لیکن آپ ایسے میں کیا ثابت کرنا جاتے ہو ایسے نکام حرکتوں کو چھوڑ کر آپ کو نیتکتہ کے دار پر اپنا ستیفہ دیکھ کچھ جو کانسلر ہیں وہ میر کے پخش میں جا چکے ہیں کانگرس چھوڑ چھوڑ کے میر کے پخش میں کافی بڑے کانسلر بھی آ چکے ہیں لیکن پھر بھی کانسلر کی بڑی تعداد آج میر کے بپخش میں کھڑی ہے کوئی بات نہیں کہ وہ جب بہم اثابت ہوگا تو پتہ لگ جائے گا کون میر رینٹو کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ان کے اولٹ کھڑا جب اس کی بیٹھا کر بلائی جائے گی نگر نکم کی جو ہاؤس کی میٹنگ ہوگی ہاؤس کی میٹنگ تو میر کینسل پر کینسل کرتے جا رہے ہیں کانسل پر کانسل کرتے جا رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے میر صاحب ان کا کوئی بیجی سیڈول ہوگا جو انہوں نے پوسپونڈ کی ہے میٹنگ تو ہو کر رہے گی پانچ سال پچھلے پانچ سال میں جب کانگرس کے کرم جی سنگھ رینٹو جب میر تھے تو یہی کون سر ان کے ساتھ تھے اور جب چھے چھے مہینے ایک ایک سال میٹنگ نہیں ہوتی تھی تب یہ چپ کیوں رہے اب ان کو پندرہ دن میں میٹنگ چاہیے ان کو دو دن میں میٹنگ چاہیے جنتہ کو یہ بتائیں کہ جب ایک ایک سال میٹنگ نہیں ہوتی رہی تو آپ نے ایسی واج کیوں نہیں اٹھائی تب جنتہ کے لیے آپ بول نہیں سکتے تھے تب آپ کے موہ پر لگام لگی تھی آپ کانسلر کے اوپر نشانہ سادھ رہے ہیں لیکن ہم آپ سے بات کریں تو آپ نے بھی میر رینٹو کے خلاف پیراس وارتہ کی تھی جس میں میر کے خلاف آپ نے ایک بیڑا اٹھایا تھا بلکل تب میر کانگرس پارٹی کے تھے جو بھی تھا ہمارے پاس کچھ ڈوکومنٹ آئے تھے تو ایسے میں چوپ رہنا پارٹی کا ہم اپنی پارٹی کے طرف سے اپنا پکھ رکھنے کا اور جنتہ کو جو بھی ہے جو ایسے مدے سامنے آتے ہیں اس کو جنتہ کے دربار میں لانے کی جمعہ واری ہے تو اس میں میں نے اپنی جمعہ واری نبائی تھی وہ سب کچھ وہ پپلک ڈومین میں لوگوں کو پتہ ہی ہے اسے نے موو تو کیا نہیں جا سکتا اب وہ ہماری طرف ہے رینٹو جی نے پارٹی جوائن کر لی ہے تو جو ہے وہ ہے ہی ہے اب جو سسٹم انہوں نے چلا رکھا ہے کہ ان کا پرسی تو اتارا جائے اور پنجاب کی جنتہ آپ کے ڈپٹی سی ایم میرے کو ایک بار بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے مان جو شریعوں پر کا سونی جی جو ڈپٹی سی ایم ہے اور کیبنیٹ منتری راجکمار ویرکا جی وہ کسی وقتی وشیش کو میر بنانے کے لیے کونسلوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کے کر رہے ہیں جنتہ سے پریس کونفرنس کر رہے ہیں اپنا لیول دیکھئے سر چھوٹی لڑائی ہے شہر کی اس میں آپ نہ پڑیں کونسلر کی جمعباری لڑائی کونسلوں میں ہی رہنے دیں آپ اپنی آگے کی تیاری رکھیں اپنے لیول کے ساتھ سے آپ اپنی رائنیتی کریں تو رائنیتی ہونی بہت ضروری ہے رائنیتی اکثر ہوتی رہتی ہے ہر پڑاو پہ ہوتی رہتی ہے لیکن بات کرے تو حالی میں پچھلی دنوں بھاگڑا ننگل ڈیم پہ پنجاب کی بھومی کا ہٹانے کے بعد کندر کو گھیرا گیا ہر پارٹی نے گھیرا پرم تو اب بات کرے تو پنجاب میں آماندی پارٹی آنے کے بعد دلی کے چہرے پنجاب کی کیمنٹ میں شامل ہو رہے ہیں دیکھو جی جی پارٹی کی ہائی کمان کا فیصلہ ہے انہوں نے کچھ سوچ کر ہی جب ہم کہتے ہیں ہمارا انڈیا ایک ہے ہم ریل گاڑی کی ٹکٹ امری سر سے بومبے کی خریدتے ہیں تو راستے میں جتنی بھی سٹیٹس آتے ہیں ہم بیہار سے گجرے ہیں یوپی سے گجرے ہیں اس ہمیں انڈیا بھارت ایک ہوتا ہے اور جب ایسی سیٹو کی بات آتی ہے تو پھر پنجاب لگ ہو گیا ہرانہ لگ ہو گیا ہر ہم جب پورا انڈیا ایک ہے ہر سٹیجن انڈیا سٹیجن کہلاتا ہے تو ایسے میں یہ کنٹرورسی نہیں ہونی چاہیے کنٹرورسی نہیں ہونی چاہیے تو آپ سے ایک اور چلتے چلتے آخری سوال عام آدمی پارٹی کا سب سے بڑا چہرہ جو کی عام آدمی پارٹی عاملی سرکار کوور ویجے پرتاب سنگ ان کے سمرتوں کو کیوئی امید تھی کہ عام آدمی پارٹی آنے کے بعد کوور ویجے پرتاب سنگ ہوم منسٹر بنیں گے اس پر سب ہی نے دعوے اور وعدے دونوں کیے تھے لیکن اب منسٹری جو آئی بدلتے پل پل کی خبروں کے حساب سے آئی خبروں بتا رہی ہیں کہ ہوم منسٹری بھباگ صرف بھگوانت مان جی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے کوور ویجے پرتاب سنگ کو بھباگ کیوں نہیں دیا گیا جب کوور ویجے پرتاب جی نے ہماری پارٹی جوائن کی تھی کیجری وال نے خود امری سر میں آکر ان کو پارٹی جوائن کرائی تھی تب کوور صاحب نے کوور صاحب صرف پارٹی کی اور کیجری وال کی نیتیوں کی وجہ سے پارٹی میں آئے تھے کوور ویجے پرتاب سنگ کوئی نراج نہیں ہے پارٹی سے وہ بڑے خوش ہیں کہ وہ پارٹی کی ٹکٹ پر ویدائق بنے ہیں وہ سیوہ کرنی چاہتے ہیں پنجاب کی تو وہ کرتے رہیں گے منتری پت کی اولادسہ ان میں نہیں ہیں اگر پارٹی ان کی آنے والے دنوں میں کوئی جمعہ داری تیع کرے گی تو وہ اس کو باہ خوبی نگائیں گے اور ایم ایل اے بنتے ہوئے گی ان کی پورے پنجاب میں ایک بڑی چھوی ہے جو بھی منتری بنے ہیں وہ ہر کسی کے پاس جا کر اپنا کام کروا سکتے کیونکہ کام تو پنجاب کے بھلے کے لیے کرنا ہے تو وہ خود کا منتری ہو یا اپنی سرکار کا منتری ہو کام کروانے کے لیے ان میں جو ججبہ ہے ان میں جو وشواس جنتہ نے ان پر جو وشواس کیا ہے کوور ویجے پرتاب جی اپنی بھومکہ بڑی اچھے سے نبائیں گے بہت اچھے سے بھومکہ بڑی اچھے سے نبائیں گے ہم بھی کہتے ہیں بھومکہ سبھی نیتاب اچھے سے نبائیں اور جیسا کہ ان کا آمادی پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ پارٹی عام لوگوں کی ہے عام جنتہ کی ہے تو عام جنتہ کی حد کے فیصلہ کرنا اس پارٹی کا پرم کرتا بھی بنتا ہے اور پارٹی کرتی ہے نہیں یہ تو آنے والا سمجھ بتائے گا اور اس کا ریپورٹ کارڈ کچھ ہی دنوں میں تیار ہو جائے گا جیسا کہ بھومکہ بھومکہ نے کہا تھا کہ تیس دنوں میں پارٹی کا بدلاؤ آپ کو پنجاب میں نجر آئے گا تو تیس دن بھی اتنے میں دیر نہیں لگتی اور بدلاؤ آپ کے سامنے نجر آ جائے گا پھر ہم کریں گے سوال اسی پر پھر جانیں گے پارٹی کی اگنی دیتیوں کے بارے میں بنے رہے لائے بھارت کے ساتھ کیمارہ منوش بھکت کے ساتھ کلاش بجبت کی ریپورٹ